متحدہ قومی مومنٹ کے قائد الطاف حسین نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ گورنمنٹ خاتون پاکستان کالج اور گورنمنٹ رانہ لیاقت علی خان ہومکس نومک کالج کو نجی شعبے میں دینے کا فیصلہ فیل فور واپس لیا جائے اپنے ایک بیان میں الطاف حسین نے کہا کہ گورنمنٹ خاتون پاکستان کالج اور گورنمنٹ رانہ لیاقت علی خان کالج کراچی میں طالبات کے بہت عالمیار کے تعلیم ہی دارے ہیں ان میں سے ایک کالج کی بنیاد تحریک پاکستان کی رہنماء اور ملک کے پہلے وزیراعظم خان لیاقت علی خان کی اہلیہ بیگم رانہ لیاقت علی خان نے رکھی تھی اور اسادزہ کرام نے اپنا خون پسینہ لگا کر اور دن رات محنت کر کے ان تعلیمی اداروں کی میار کو بلند کیا الطاف حسین نے کہا کہ خاتون پاکستان کالج اور رانہ لیاقت علی خان کالج کو ان کے اسادزہ اور طالبات کی خواہشات کے خلاف نیجی شعبے میں دینے کے فیصلے سے ان کالجوں کے اسادزہ اور طالبات میں شدید بیچینی پائیں جاتی ہے الطاف حسین نے کہا کہ اگر خاتون پاکستان کالج اور گورنمنٹ رانہ لیاقت علی خان کالج بھی νیجی ملکیت یا کسی بھی ٹرسٹ کے حوالے کیے گئے تو ایمکیو ایم اس اقدام کو کسی صورت بھی برداشت نہیں کرے گی حکومت سندھ اور محکمہ تعلیم کے عالی حکام پر آئید ہوگی التاب حسین نے گورنس سندھ ڈاکٹر اشرت علیباد وزیر آلہ سندھ سید قائم علی شاہ اور حکومت سے مطالبہ کیا کہ کالجوں کو نیجی شعبے کے حوالے کرنے کا فیصلہ فیل فور واپس لیا جائے اور کالجوں کی طالبات اور اسازہ کو ذہنی کربو عذیت سے نجات دلائی جائے اب جو طالبان آئیں گے تو انشاءاللہ کراچی میں امن قائم ہوں گے اور کراچی ایک سناتی شہر ہے اور وہاں امن کی ضرورت ہے اور امن انشاءاللہ طالبان کے ہاتھوں سے آ سکتا ہے انقریب انشاءاللہ کراچی طالبان کا ہوگا یہ مسلمانوں کا ہے کراچی میں وہاں مدارس ہیں علماء ہیں طلباء ہیں اور اسلام پسند لوگ ہیں تو جہاں بھی اسلام پسند لوگ ہوگا مدارس ہوگا طلباء ہوگا تو وہاں طالبان انشاءاللہ پیدا ہوگا ہے طالبان قبائلی علاقہ جائیں گے ہوا یہ کراچی کا طالبان ہے انشاءاللہ وہ منتظر ہے جہاں بھی اور کب بھی اس کو امیر بیت اللہ مسود کے طرف سے اس کو عمر ملیں گا تو وہ لوگ انشاءاللہ کراچی میں کروائی کریں گے اور وہ ظلم کے خلاب اور بربریت کے خلاب اور پہاشی اور عنیہ اور یعنی کے خلاب انشاءاللہ ان لوگوں کا قیام ہوگا